یہ ہے سوہگی بروہ وائل لائف سنچوری اور آج ہم آئے ہیں یہاں کے درجانیہ تال میں یہاں پہ مگرمکچ سنڈکچھنڈ کندر استحت ہے جو کہ 2018 میں کھولا گیا تھا تو آئیے چلتے ہیں اس وائل لائف سنچوری کے ٹور پہ اور جانتے ہیں کہ یہ جو مگرمت سنڈکچھنڈ کندر ہے اس کے آس پاس کیا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں دوستو کہ سوہگی بروہ وائل لائف سنچوری کہاں پہ ہے تو یہ مہاراج گنج اترپدیش کے مہاراج گنج جیلے میں استحت ہے اگر یہاں پر آپ کو پہنچنا ہے تو یہاں کا جو نیرش ریلوے اسٹیشن ہے وہ ہے سیسما بجار جو کی اس مگرمت سنڈکچھنڈر سے 22 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ایک سوہگی بروہ وائل لائف سنچوری کی تو یہ 428.2 کلومیٹر سکوائر میں فیلی ہوئی ہے اس کی جو نیرش سیما ہے وہ نیپال سے لگتی ہے اور اس کے آس پاس جو ندی بہتی ہے اس کا نام ہے گنڈک ندی یہ سوہگی بروہ وائل لائف سنچوری سات ون سرینیوں میں بٹی ہوئی ہے جن کا نام ہے پکڑی، مدھولیا، لکشمیپور، اتری چوک، دکشنی چوک، سوپور اور نیچلول اور اس میں جو یہ تالاب ہے جس میں کی مگرمکش سنڈکچھن کھیندر کھولا گیا ہے جو درجانیا تال ہے یہ نیچلول میں استحت ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ سوہگی بروہ وائل لائف سنچوری میں کون کون سے جیو جنتو ہے تو اس کا مکہ آکرسن ہے باغ یعنی ٹائگر اس کے علاوہ بھالو ہے، بھارتی سیویٹ ہے، ویسال گلہری ہے مانیٹر چھپکلی ہے، نیلگا ہے اور بھارتی اجگر بھی اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہ پورا علاقہ انتراشتری ہے سیما سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ویسال ایک ندی بہتی ہے جس کا نام ہے گھنڈک اس ندی پر بھی ہم آپ کو لے جائیں گے سب سے پہلے اگر ہم اس طلاب کی بات کریں تو یہ ایک تال تھا درجانیا تال اور اب ایک طریقے سے یہ ویٹ لینڈ بھی ہے یہاں پہ بہت سارے کچھ نیچلولی طریقے سے بھی یہاں پہ مگرمچ پائے جاتے تھے اور کچھ باہر سے بھی مگرمچ علاقے چھوڑے گئے ہیں اتر پردیس سرکار 2018 کے بعد اس علاقے کو ونجیو اب بہرانے کے روپ میں وکشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پہ دیرے دیرے پریعتکوں کی سنکھا بھی بڑھ رہی ہے پہلے اس چھتر میں تھوڑی سی کنیکٹیویٹی کی دکت تھی لیکن اب سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بی آروں کے دوارہ بھی یہاں پہ ایک آس پاس میں سڑک بنائی جاتی ہے جسے کی اس چھتر کی کنیکٹیویٹی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کو مگرمچ دکھائی دے رہا ہے تو اس پورے تال میں بہت سارے مگرمچ ہیں سائکڑوں سے زیادہ مگرمچ ہیں اور اس تال میں اوپر ایک ٹاور بھی بنایا گیا ہے ٹاور پہ چڑھ کے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ ٹاور دیکھ رہا ہے آپ کو ویڈیو میں یہ ٹاور پہ چڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے مگرمچوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بیچ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاپو بنایا گیا ہیں اس پہ آپ کو سام کے سمیں یا صوبہ کے سمیں مگرمچ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ بہت نیچرل جگہ ہے دیکھیں یہاں پہ مگرمچ دو آرام کر رہے ہیں اور یہ بلکل جندہ مگرمچ ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو بہت بڑا اس کا ایک علاقہ ہے جو کی دور تک پھیلا ہوا ہے اور ایک طریقے سے یہ کسی سوئے میں یہ ندی سے جڑا ہوا علاقہ رہا ہوگا اور اب یہ تال ہو گیا ہے جس کے چلتے کی ایک طرف تو باڑھ آنے کی سمبھاؤنا کم ہوتی ہے اور دوسری طرف اس سے جو گراؤنڈ وارٹر ٹیبل ہے وہ بھی اچھا بنا رہتا ہے اس کے آس پاس میں سیل کے پین ہے اور یہ جو سیل کے پین ہے اس کے بگل میں ہی بہتی ہے گنڈک ندی یہ دیکھئے اس کا پانی کتنا ساپ سترا ہے بلکل ہی نیلے رنگ کا پانی دکھائی دے گا اور اس کے آس پاس یہ جو آپ کو ریت دکھائی دے گی وہ بھی بلکل ساپ ہے یہاں پہ بلکل کوئی بہت کم لوگ آتے جاتے ہیں پریوٹکو کی سنکھیانہ کے برابر ہے تو یدی آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ کی زیادہ پریوٹکو کا بینڈ بھاڑنا ہو تو آپ سوہگی بربا وائیڈ لائف سینچوری جا سکتے ہیں یہ گورکپور سے ماتر سو سے ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اگر آپ کو ٹرین سے جانا ہے تو اس کے جو نیرے ٹرین اسٹیشن ہے وہ ہے سیسوہ بجار جہاں سے کہ یہ بائیس کلومیٹر کی دوری پر اسٹھیت ہے اس کے علاوہ یدی آپ سوہگی بربا وائیڈ لائف سینچوری کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں جو کی ہم نہیں سمجھ پائے نہیں جان پائے تو اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں